السلام علیکم ایپروند this is فلال فان بیڈیو والی سیر کیا اور آج کی اس ویڈیو کے درم انبوکس کرنے والے ہیں سامسنگ گالیکسی جے فور پلس کو سامسنگ گالیکسی جے سکس پلس جس کی انبوکسنگ میں نے ریسنٹلی کی ہے اور جس کی ویڈیو کسی حد تک ٹرینڈنگ پر ہوئی چلی گئی ہے اس موبائل فون کے ساتھ سامسنگ نے اس فون کو بھی لانچ کیا تھا اس کا موڈل ہے جے فور پلس اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی مارکٹ کے اندر یہ 23,500 میں لانچ ہوا ہے بائی دوئے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ ڈالر کی پرائسز بڑھنے سے مجھے امید ہے کہ سارے موبائل فون کی جو پرائسز ہیں وہ تھوڑی تھوڑی انکریز ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں آپ کو کوئی پرائس نظر آئے اور آپ مارکٹ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو کوئی اور پرائس نظر آئے کیونکہ ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور دیفینیٹلی جو کمپنیز ہیں وہ موبائل فون کی پرائسز میں بھی انکریز کر رہی ہوں گی اب جہاں تک بات ہے اس موبائل فون کی تو یہ 23,500 میں آتا ہے اور 23,500 کے اندر آپ کو سناپ درگن 425 کا پروسیسر مل رہا ہے اس کے علاوہ 13 میگا پیکسل کا بیک کیمرا ہے 5 میگا پیکسل کا فرنٹ ہے جہاں پر یہ موبائل فون کسی حد تک لیک کرتا ہے وہ ہے اس کی رام اور اس کی سٹوریج آپشن اس موبائل فون کے اندر آپ کو صرف دو جی بی رام اور سولہ جی بی کی انٹرنل سٹوریج ملتی ہے اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سامسنگ کے فونز برے نہیں ہیں اگر آپ سامسنگ کے فلاکشپ فونز کی بات کرتے ہیں تو انڈروائیڈ کے اندر انڈروائیڈ سپیس میں وہ سب سے بیسٹ انڈروائیڈز بناتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ان کی میڈ رینج ڈیوائیسز کی تو ہونسلی سپیکنگ یہ کسی بھی طرح سے میں جسٹیفائیر نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے اندر جو لگائی گئے سپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کافی کم پرائیز کے اندر دوسرے برینڈز میں مل رہی ہوتی ہیں اور کیونکہ انڈروائیڈ ایڈ دا ویری اینڈ انڈروائیڈ ہے تو اس کا بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا اور نارملی میڈ رینج کے اندر تو سامسنگ اپنے پروسیسر بھی نہیں لگاتا جیسے کہ اس فون کے اندر سناپ ڈیگن کا پروسیسر آ رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو انبوکس کریں گے دیکھیں گے کہ یہ موبائل فون کیسا ہے اور اگر آپ کہیں گے تو اس کا ریویو بھی اپلوڈ ہو جائے گا ویسے میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کر دوں یہ ویڈیو سپانسر کی ہے صاحب لنکس والوں نے جن کی شاپ ہے لاہور میں بادامی باغ میں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اگر آپ ان کی شاپ کو وزٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اب زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں آئے ان وکسنگ کرتے ہیں اگر آپ اس کے باکس کی بات کرتے ہیں تو کافی حد تک اس کا جو باکس ہے وہ جے سکس پلس کی طرح ہی بنایا گیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بیک سائٹ پر آپ کو سنگل کیمرہ مل رہا ہے جبکہ اگر آپ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو جے سکس پلس اور جے فور پلس دونوں کے اندر ہی آپ کو سیم پروسیسر ملتے ہیں اور اس ٹائم میرے پاس دو دو نائفز ہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کس سے کھولو جو بڑی والی نائف ویسے بڑی نا پول سی لگتی ہے تو اس لئے اس کو استعمال کرتا ہوں جبکہ اصل میں کٹر جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی ہے اگر ہم اوپن کر لیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ورنٹی کارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ جو ورنٹی کارڈ ہے یہ کی جیٹ او پروڈکشن سے سٹارٹ ہوگا اور ایک سال تک جائے گا اس کے علاوہ یہ سامسنگ میمبرز کا کارڈ ہے جس کے تھوہ آپ کو کافی حد تک جو ڈسکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر باکس کو میں یہاں پر سلائیڈ آؤٹ کر دوں تو یہ وہ باکس ہے جو کہ آپ کو اکثر انٹرنیشنل ویڈیوز کے اندر نظر آئے گا یہ والا باکس جو ہے یہ کافی حد تک صرف پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے باقی جو انٹرنیشنلی لوگ ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اسی طرح کے باکسز ہوتے ہیں اور سامسنگ کافی اچھی سیلنگ کر کے بھیجتا ہے وہ باکسز کی تو اگر آپ انہیں ری پیک کر رہے ہوتے ہیں ان کی ری پیکنگ نارمل فونز کی نسبت مشکل ہوتی ہے جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے میں باکس کو اپن کر چکا ہوں اور میں نے باکس کے بیک سیٹ پر دیکھا بھی نہیں ہے انفینیٹی ڈسپلی ہے 13 میگا پکسل 5 میگا پکسل اور فرنٹ ایلی ڈی فلیش اگر آپ کے موبائل فون کی باکس کے اوپر فیچر ہو کہ اس کے اندر فرنٹ ایلی ڈی فلیش ہے تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ موبائل فون کتنا اچھا ہوگا اور یہاں پر یہ فون جو ہے ریپنگ کے اندر ہے تو اسے میں یہاں سے نکال لیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس کی بیک ہے وہ نارمل سامسنگ فون کی نسبت کافی ساتھا خوبصورت ہے اور ایک اور چیز آپ لوگ یہاں پر نوٹس کریں گے کہ اس کے اندر جو فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو یہ سکس پلس کے سائٹ پر فنگرپرنٹ سینسر کو لگایا گیا تھا جو کہ مجھے کافی اچھی لوکیشن بھی لگی تھی اور مجھے کافی یونیک چیز بھی لگی تھی لیکن یہاں پر فنگرپرنٹ سینسر کو all together ہی miss out کر دیا گیا ہے جو کہ عجیب سی بات ہے جتنی در میں فون سٹارٹ ہوتا ہے ہم باکس کی اندر دیکھ لیتے ہیں ایک quick start guide ہے اس کے علاوہ سامسنگ کی جو normal quality کے ائر فونز ہوتے ہیں وہ ہیں ایک micro usb کی 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 بل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں امید کہ آپ کو نظر آئے لیکن اگر آپ یہاں پر کیمرہ فوکس کر کے دیکھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سیم ejector tool ہے اور box کے اندر زیادہ کچھ نہیں ہے اوکے جی تو یہ فون فانلی سیٹ اپ ہو گیا ہے اب سیکیورٹی کے لیے سامسنگ نے اس موبائل فون کے اندر فیس آئی ڈی کو انکلوٹ کیا ہے لیکن یہ صرف کیمرہ کا استعمال جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سیکیور نہیں کہہ سکتے اور اگر آپ کے موبائل فون کو ویڈیو وغیرہ دکھائی جاتی آپ کی ہو سکتا ہے کہ یہ انلاک ہو جائے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ اوپو ویوو اور اس طرح کی جو دیوائسز ہیں ان کے نسبت کافی زیادہ سلو ہے اب اس کے بیچے دو ریزن ہو سکتی ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس کا جو پروسیسر ہے وہ سناپ ڈیگن فور ٹوئنٹی فائیو ہے تو شاید وہ سلو ہو اور دوسری بڑی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس موبائل فون کی اندر جو فیس آئی ڈی ہے وہ اوپو کی نسبت ذرا سیکیور بنائی گئی ہو تو دونوں ریزنز ہو سکتی ہیں اور میں اس کے اوپر کوئی خاص ورڈکٹ ابھی پاس نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی تھوڑی سے ٹائم میں کوئی بھی موبائل فون جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیسٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا اب یہاں پر کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک کیمرہ تو مجھے کافی زیادہ ڈیٹیل لگ رہا ہے اور ابھی تک جو میں نے اس کو اوپن کر کے چیک آؤٹ کیا ہے تو اس کے جو کلرز ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں لو لائٹ ڈی لائٹ اچھی پرفارمس دے رہی ہے فرنٹ کیمرہ میں نے چیک نہیں کیا تو وہ بھی ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں اور جہاں تک بات ہے فرنٹ کیمرہ کی تو بھائی میرا نہیں خیال یہ اچھا ہو اور میرا خیال بلکل ٹھیک تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ڈاک ہے جبکہ اوپر کافی لائٹس لگی ہوئی ہیں اب آج کل کافی جو کمپنیز ہیں وہ ایسے موڈز پروائیڈ کر رہی ہیں جن کے اندر آپ کا جو فیس ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیریکٹ ہو جاتا ہے اور اگر بیک پر لائٹ بھی ہو تب بھی اچھی پرفارمس آ جاتی ہے لیکن سامسنگ نے ایسا کچھ انکلوڈ نہیں کیا اس موبائل فون کے اندر اس کے اندر دو جی بھی ریم ہے تو آپ اس سے کوئی آٹ کلاس قسم کی پرفارمس ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے اب یہ موبائل فون شاید ان لوگ کے لیے تو تھوڑا بہت ٹھیک ہو جو کہ سامسنگ فانز ہیں اور انہیں یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں سامسنگ کا فون لینا ہے تو شاید وہ اس دیوائس کی طرف جا سکتے ہیں لیکن I don't think so کہ 23,500 کی پرائیس ٹیک کو یہ موبائل فون کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے کیونکہ اسی پرائیس ٹیک میں آپ کو دوسری کمپنیز کی طرف سے تین جبی ریم بڑی آرام سے مل جاتی ہے اور جو پروسیسز ہیں وہ بھی کافی سٹرونگ ہے I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس موبائل فون کا مکمل ریویو اپلوڈ ہو تب بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں چینل پر نئے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے ریویوز گیووویز اور انبوکسنگ وغیرہ اس چینل پر رگلر لی آتی رہتی ہیں I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا This is Bilal signing off Allah Hafiz